صفحہ نمبر ایک سو اکتالی جلدوں موارف الادیس اردو ترجمہ اور تشریعات کے ساتھ حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب موارف الادیس تالیف مولانا محمد منظور نامانی رحمت اللہ صفحہ نمبر ایک سو اکتالی نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لئے خالص کر دیا اور اس کے قلب کو صحیح و سالم بنا دیا یعنی جس کے دل کو ایسا صاف ایمان و یقین نصیب فرمایا جس میں شق یا نفاق کی کوئی آمیزش اور کوئی گنجائش نہیں اور حسد و کینا جیسے باطنی امراض سے بھی اس کے دل کو پاک کر کے سلیم بنایا اور اس کی زبان کو سچائی اور اس کے نفس کو اتمینان عطا فرمایا یعنی اس کے نفس کو ایسا کر دیا کہ اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات سے اس کو چین و اتمینان ملتا رہے اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست کر دیا کہ وہ برائی کی طرف نہیں چلتی اور اس کے کان کو سننے والا اور رانک کو دیکھنے والا بنا دیا کہ وہ حق باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور نصیت و عبرت حاصل کرتے ہیں پس کان تو مثل کیف کے ہے کہ باتیں اس کے راستے سے دل میں اس طرح جاتی ہیں جس طرح بوتل یا شیشی میں کوئی چیز کیف کے سریعے جاتی ہے اور اس کی آنکھ پہنچانے والی اور ٹھہرانے والی ہے ان چیزوں کو جو وہ قلب کو سونپتی ہیں اور بامراد اور کامیاب ہوا وہ شخص جس کی دل کو بنا دیا اللہ نے یاد رکھنے والا حدیث کے آخری حصے میں کان اور آنکھ کی متعلق جو بات فرمائی گئی ہے جس کے ترجمہ پر امتیاز کے لیے خط لکھا دیا گیا ہے اس سے وجود انسانی میں کان اور آنکھ کی یہ امتیازی امیت ظاہر کرنا مقصود ہے کہ دل جو انسانی آزا میں گویا بادشاہ اور فرمائی روا کی حصیت رکھتا ہے اس میں جو چیزیں پہنچتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں وہ عموماً کان اور آنکھ ہی کے ذریعے پہنچتی ہیں اس لیے انسان کی فلاح و سعادت اس پر مقوف ہے کہ اللہ اس کی کان کو شنوا اور اس کی آنکھوں کو بینہ بنا دے اور سب سے آخر میں فرمایا کہ فلاح یاب اور بامراد ہوا وہ انسان جس کی دل کو اللہ نے یاد رکھنے والا بنا دیا مطلب یہ ہے کہ فلاح و سعادت تک پہنچانے والی جو باتیں کان یا آنکھ کے ذریعے دل میں پہنچیں ان سے بھی منزل سعادت تک جب بھی پہنچا جا سکتا ہے جبکہ دل میں ان کو محفوظ رکھے اور ان سے برابر کام لیتا رہے اس لیے انسان کی سعادت اور خوشبختی کی آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ قلب اپنا فریضہ اور وظیفہ ٹھیک ٹھیک انجام دیتا رہے قرآن مجید بھی جا بجا انسان کی ان تینوں قوتوں سما بسر قلب کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ گویا انسان کی ہدایت اور نجات کا دار و مدار انہی تینوں کی سلامتی اور راست روی پر ہے صدق اللہ علیہ و لزیم